آپ سب کو سواغت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا مہا شیف راتری کا پر بہت ہی سندر گیا ہوگا جہاں پر آپ نے پرماتما پتا سے سائی شکتیاں لی ہوں گی اور ساتھی ساتھ اور انہیں آتموں کو بھی دعائیں دی ہوں گی پرماتما شیف کا شیف راتری کا عرثی ہے کہ پرماتما شیف کا افتران ہونا اس دھرتی پر راتری مطلب جب من کے اندر اندھکار ہوتا ہے اور دنیا میں جو اجالہ تو ہے لیکن منی من میں آج انسانوں کے بیچ میں آپس ہوئی میل ملاپنا ہونے کی کاراڑ باتچیتنا ہونے گے کاراڑ بھائی bhaji بات نہیں کر رہے بھائی بہین بات نہیں کر رہے پیرنٹس آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آسپاس کے جو ہمارے ساتھی سمبندی ہیں جو آج وعجو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کی ملتی نہیں ہے بنتی نہیں ہیں جو کہ آج آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آپس میں باتچیت نہیں کرتے ہیں پہلے جو کا اندکار اور ساتھی ساتھ پویترتا کا اندکار آ چکا ہے جو کہ پرم پتہ پرماتما گیان سورے آ کر ہی ہم کو دے سکتے ہیں ملکی ان کو سویم آنا پڑتا ہے اور ہمیں آتمک پریم کیسے کرنا وہ جگانا پڑتا ہے کیونکہ آج انسان دھن دولت کے پریم میں اتنا ویست ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ اور پریم تب ہی دیتا ہے یا آدر تب ہی دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اس کے پاس میں کچھ ہے دنیاوی پراکتیاں کی نہیں تو اس چیز سے ہٹانے کے لئے وہ دےہ بھی مان سے ہٹا کر کے ہمیں آتمک پریم ملانے والے پرماتما شیف اس اندکار کی دنیا میں آ کر کے ہمیں آتمک پریم سکھاتے ہیں بکاوز وہ پرم پتہ پرماتما خود ہی ایک شیف لنگم جوتر لنگم مطلب کی چن ہے پرکاش کا جوتی مطلب پرکاش اور اس کا چن ہے تو وہ چن بن کر کے ہمارے اندر کی جوتی کو جگھاتے ہیں بلکہ آتمک ورتیوں کو جگھاتے ہیں ہمارے اندر تو میں یہی شباشہ رکھتا ہوں کہ آپ نے شیف راتری کو اس کے اصلی روپ میں اس کے گیان صوروپ میں آپ نے منائے ہو اور آج وہی ہمارے پرم پتہ پرماتما چاہتے ہیں کہ اب ہم مہاویر بنیں اور ہم اپنے زندگی میں آنے والی پرولمز کو بھی ہم مہاویر بن کر کے سوالف کریں تو دیکھیں پرماتما کے اپنے بچنوں میں وہ کہنا کہہ چاہتے ہیں مہاویر بن باپ کا ساکشاتکار پرماتما پتہ آتما کا باپ ہے آتما کا باپ مطلب انہوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے اور انہوں نے ہمیں گیان دے کر کے آتمک صوروپ کی پیداعش کری ہے کہیں دھرم والے اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیسے ہو سکتے بھگوان کے بچے پرماتما کے بچے اللہ کے بچے بچے تو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ پرماتما کوئی ناپاک تو نہیں ہے وہ تو پاک ہے وہ کوئی اشلی کرم کر کے تمہیں پیدا نہیں کر سکتا یہاں بات شاریرک پیداعش کی نہیں ہوئی ہے ہم یہاں پہ روح کی بات کر رہے ہیں آتما کی بات کر رہے ہیں کہ آتما کے اندر جب اندکار آ جاتا ہے تو اس کو گیان چیتنا دینے والا وہ گیان کا پتہ ہے وہ وہ آنند کا پتہ ہے خوشی کا پتہ ہے سکھ کا پتہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ وہ گیان کہیں علم کہیں ویدیا کہیں اس کا پتہ ہے ناکہ شاریرک پتہ ہے جس نے پیدا کیا ہو تو پرماتما کہتے ہیں کہ مہاویر ارثات شاستردھاری جس کے پاس میں اسٹر شاستر ہوں کونسے گیان کے اسٹر شاستر کسی کو ختم کرنے کے لئے مارنے کے لئے نہیں یہ وہ اسٹر شاستر ہے جس کی ہم نے غلط سمجھ کر کے ایک دوسری کو مارنے کے شسگتر مانجے ہیں ماعہ بھرت تک بھی سمجھ جاتا ہے کھی مارو برے انسان کو مارو اور کہیں دھرموں میں بھی یہ کھایا جاتا ہے کہ جو کافر ہیں جو برے ہیں جو برے ہیں جو وپریت دشاہ میں چل رہے ہیں جو غلط دشاہ میں چل رہے ہیں ان کو مارو تو پرماتما کہتا ہے کہ مارنا ہے اپنے اندر کی برائیوں کو اپنے اندر کی گمیوں کو مارنا history نہ کسی اور کو مارنا اگر مارنا بھی ہے تو ان کو گیاں دے کر کے ان کے اندر کے بھوتوں کو مارنا ہے نہ کہ اس انسان کو انسان کی گلتی نہیں ہے لیکن آتما کی شکتی کم ہونے کے قارن پرکاش کم ہونے کے قارن جو پاپ کر بیٹھتی ہے آتما اور پرماتما کو خدا کو اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اس اندھکار کو مارنا ہے تو مہاویر ارثات شستردھاری شکتیوں و پانڈووں اب شکتیاں ہوں گی برمکماریاں اور پانڈو ہوں گے برمکمار کو صدا واہن میں دکھاتے ہیں اور شستر بھی دکھاتے ہیں واہن کیا ہو گیا ہماری اونچی ستھیتی کا واہن یہ شریر میں ہم آتما بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر ہم آتما بیمانی ہو کر بیٹھی ہیں تو ہماری اونچی ستھیتی ہے اس کا مطلب کہ ہم ہر کسی کو ایک نظریے سے دیکھ رہے ہیں ایک common نظریہ کہ آپ بھی پرماتما پتا بھگوان اللہ کے آپ بھی رچ نہ ہو لیکن آپ بھول گئے اپنے آپ کو آپ کے اندر آتمک مرتی ہو چکی ہے لیکن آپ کے اندر اب آتمک جاگرتی ہونے کی بہت ضرورت ہے تو شسر اتھارت الانکار آتما جب بیچانی میں ہوتی ہے سٹریس میں ہوتی ہے ٹینشن میں ہوتی ہے انزائیٹی میں ہوتی ہے اس کا مطلب اس کے اندر آتمک جوت کم ہے اس کا پرماتما یا اللہ کے ساتھ میں اس کا جوڑ کم ہو چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اندکار آ چکا ہے تو ہمیں جب شکتیاں ملتی ہیں یوک کر کے جس کو ہم کہتے ہیں عبادت کر کے جس کو ہم کہتے ہیں دھیان کر کے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن کر کے انیک انیک بہت سارے الگ الگ شبد ہے اپنے بھائشوں میں ٹیکن وہی ہے کہ ان کو یاد کرنا تو شسر اتھارت الانکار تو ہمیں وہ شسر مر جاتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے اندر کے اندکار کو خودی مٹا پاتے ہیں پر پرماتا پیتا کہتے ہیں واہن ہے شریشت ستی واہن مطلب آتمک ستی ہوگی شریشت ستی اور الانکار ہیں سرو شکتیاں ہمارے پاس میں آٹھو شکتیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس میں جو کی آٹھو ہاتھو کے صوروپ میں دیویوں کو دکھاتے ہیں وہ آٹھ شکتیوں میں شستر بھی دکھاتے ہیں وہ آٹھ ہاتھو کے شستر اٹھانے والے ہاتھ لیکن یہ ہے آتمک آستر شستر جس میں کیا آپ کے اندر سین کرنے کی شکتی سامنا کرنے کی شکتی آپ کے اندر اپنے جتی اچھائیں ان کو سمیٹ کر کے رکھنے کی شکتی آپ کے اندر کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے اس کے ساتھ میں سامنا کرنے کی شکتی نڑنے کرنے کی شکتی اور ساتھی ساتھ پرکھنے کی شکتی اور سیوک کرنے کی شکتی اور سب کے ساتھ میں ملن ساتھ ہو کر کے سامانے کی شکتی یہ ساری شکتیاں تب ہی آتی ہیں جب وہ آپ کے اندر آدھیاتمک شکتی ہوگی ہے جو کی ہے آتمک شکتی پھر پرماتر پیتا کہتے ہیں ایسے واہندھاری اور الانکار دھاری ہی ساکشتکار مورد بن باپ کا ساکشتکار کرا سکتے ہیں کہ وہ صدا ہی ہمیشہ ہی حسنوک رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہر سیچیوشن کو فیس کرنے کی شکتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی خوشال رہتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تو اگر آپ کے اندر یہ ساری شکتی ہیں تو آپ اپنے رچیتہ کا ساکشتکار اور وہ کرا سکتے ہیں یہی مہابیر بچوں کا کرتو ہے جو مہابیر ہوتے ہیں ان کا کرتو یہی ہے کہ اور لوگ ان کو دیکھیں تو ان کو محسوس ہو کہ ہاں ان کو رچنے والا پرماتمہ ہوگا اور یہ جیسے کہ کچھ شاستر میں بھی لکھا ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہے قرآن میں انتم سمیں کی باتیں تو کیا آپ کے چہرے پہ وہ اجالہ ہے سوچئے گا اور یہ اجالہ کب آئے گا جب آپ سویم کو پہچانیں گے ستے اور اس ستے پرماتمہ پتہ یا خدا کو پہچانیں گے مہابیر اسے ہی کہا جاتا ہے جو اپنی اڑتی کلا دورہ سرو پرستیتیوں کو پار کر لے مہابیر کہا جاتا ہے اس کو جو کی اڑتی کلا دکھائے بھی جاتا ہے ہنومان جی مہابیر دکھائے گئے جنہوں نے سارے کے سارے ساگروں کو پار کر کے چھلانگ مار کر کے انہوں نے لکشمن جی کے لئے جڑی بوٹی لیا گی تھی ملکی کوئی بھی پرستی تھی چھلانگ مارنا مطلب کیا ہوا ہے اونچا بن جانا بڑا بن جانا شل بن جانا ملکی پرولم چھوٹی ہو جائے اور ہماری سوچ بڑی ہو جائے ہم کیوں کیا کیسے کیوں نہیں کہا کیوں نہیں ہوتا ان چیزوں میں نہ پھسے ہم کیوں میں نہ جائیں کیسے میں جائیں کیسے کریں اس کو ٹھیک تو پرماتما کہتے ہیں کہ آپ بھی مہابیر بن جاتے ہو آپ بھی اونچے بن جاتے ہو سائز میں بڑا نہیں لیکن آپ کی بدھی وشال سائز میں بڑی ہو جاتی ہے آپ ہر پرولم کو چھوٹا کر کے اس کے سہجی اس کے آپ سولیشنز دکاتے ہو اور آپ پرولمز کو لان کر کے کوت کر کے آپ سولیشن کی طرف بھاگتے ہو نہ کہ اس پرولم کی طرف دیکھتے رہتے ہو اس کو کہتے ہیں مہابیر وہ پار کر لیتے ہیں تو یہ ساری جتنے بھی ہمارے بھاکتی میں ہم نے جتنے بھی بھاگوانوں کے سوروپ بنا کے رکھے ہیں جہاں پر ہم نے مہابیر انوان جی کو بنایا ہوا ہے جہاں پر ہم نے گنیش جی کو بنایا ہوا ہے وگن بنا شک یہ ساری آتما کی شکتی کے سوروپ ہے کوئی بھاکتی سچی میں ایسے نہیں ہو سکتا جو کی اپنے مک سے بانر کا مکھ رکھ کر کے اپنے مک سے وچن نکالے باتیں کرے تو یہ سب باتیں آپ ہی کرتے ہو لیکن آپ کے اندر یا تو پرماتما یاد ہیں اور آپ ہر پریستی میں چھلانگ مار دیتے ہو اور اپنے پیچھے لگے ہوئے جتنے بھی کیوں نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا جو لمبی سے پونچ بنا دیتے ہیں ہمارا پیچھے اس لئے نہیں ہوگا اس سے نہیں ہوگا اس نے نہیں کیا اس لئے نہیں میری پرولم آئی یہ نہیں کرتا ایسے وہ نہیں کرتی ہے ایسے تو یہ نہیں ہوتا جتنے لمبی سے پونچ بناتے ہیں جو حرمان جی کی دکھاتے ہیں پونچ وہ کیوں کیا کیسے کہا کی کچھ کو آپ جلا دیتے ہو تاکہ آپ کے اندر کی راوان کی لنکا جو ہے راوان مطلب ہمارے اندر شیطان کی جو لنکا جو بنی ہوئی ہے آج ہر ایک کے من کے اندر آج شیطان کی لنکا ہے وہ نشٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں ہمیں محاویر بنا دیتی ہیں یہ ویدیا آپ بھی آ کر لے سکتے ہیں برمکماریز میں ومشان پیس کے ساتھ